گرفتار کریں گے گرفتاری کوئی بات نہیں ہے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں فیشس چکمرانوں کو جو انارکی اور خانہ جنگی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ آئین پا مال آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقی آزادی مارچ آپ روک سکیں گے انشاءاللہ سمندر آئے گا آپ کو بہا کے لے جائے گا میں میں نے پورا جو ہوم ورک کیا اس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیس آرڈر ہے پولیس رولز ہیں ان کے مطابق جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں پولیس جاتی ہے تو اس کی باقاعدہ پرمیشن ہوتی ہے ہائی لیول کی اوپر اسلام آباد پنجاب کا حصہ نہیں ہے میں اگرچہ پنجاب سے ہوں اس لیے یہاں آنے کے لیے پہلے موو کرنا پڑے گا کہ پرمیشن دی جائے کہ یہاں پولیس فورس آئے گی اور وہ پرمیشن دیتا ہے سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی باہر کی کوئی پولیس فورس آئے دس آئیں یا دس آزار آئیں وہ ڈیپٹی کمیشنر دیتا ہے اس کی پرمیشن اور اس کی جو ریکوزیشننگ کرتا ہے وہ بھی ڈی ایس پی سے اوپر کے لیول کا آفیسر کر سکتا ہے ایسی کوئی ریکوزیشننگ پولیس کی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے نمبر ون دوسری بات کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ایک جگہ ایک ریپورٹ لکھتے ہیں اور یہ ریپورٹ میں نے اندر جا کے ابھی چیک کر لی ہے ریپورٹ صرف اتنی سی ہے کہ وقت نو بجے دن درج ہے کہ اس وقت فلان فلان آئے اور گرفتاری اور پتہ جوئی ملزمان سکنا راجنپور شیری مزاری کا اس میں نام ہی نہیں ہے سیرے سے ملزمان سکنا راجنپور ان کی پتہ جوئی کے لیے آئے ہیں اور پتہ جوئی کے بعد میں نے ابھی جا کے تھانے کے اندر ریکارڈ پھر دیکھا ہے اس لیے کہ کسی بھی پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں وہ قائدی اعظم نے بھی کہا تھا کہ بچوں کسی کا ناجائز کام نہ کرنا میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں بچوں کسی کا ناجائز کام نہ کرنا قائدی اعظم علیہ الرحمت کا حکم میں دورا رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب گرفتاری ہو گئی تو گرفتاری کے لیے پہلے تو پولیس یہاں سے جو فورس گئی ہے اس کی باقاعدہ رپٹ روز نمچہ لکھی جاتی ہے کھانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ کوئی چلا گیا کوئی آ گیا کوئی باہر گیا کوئی اندر گیا یہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی جا کے پولیس مقابلہ کر دے اور پتہ ہی نہ ہو کہ کدھر گیا ہوا تھا یہ نہ ہو کہ بارداد اس کے ساتھ ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا اس لیے پولیس رولز ان کو کیٹر کرتا ہے پولیس آرڈر اس کو کیٹر کرتا ہے اچھا اگلا جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو گریفتاری تھی وہ ایک غیر قانونی طریقہ تھا اس کا سڑک پہ گسیٹنا کسی کو گریفتار کرنا آپ گراؤنڈ آف ڈیٹینشن بتائیں گریفتار کیا جا سکتا ہے گریفتاری سے کوئی گبراتہ نہیں ہے کوئی ٹائگر کوئی ٹائگریس کوئی پاکستانی فار ڈائٹ میٹر جس کی گریفتاری قانونی طریقے سے اس کو کوئی اتراز نہیں ہے اگر کوئی رول آف لاک کی بات ہو جہاں تو انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے امپورٹڈ جہاں تو یہ خانہ جنگی چاہتا ہے اس نے موڈل ٹاؤن کیا تھا بچ گیا ہے یہ اسلام آباد میں اسلام آباد ٹاؤن نہیں ہے اسلام آباد کیپٹل ہے اس لئے تمہیں موڈل کہوں انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے ہم اچھا اگلی بات یہ ہوئی کہ پولیس جب ملزمہ کو یا ملزم کو زیر عراست لیتی ہے تو اس کے بعد پولیس کو ریپورٹ درج کرنی پڑتی ہے جا کے اس تھانے میں جس تھانے کی پولیس اس کے ساتھ گئی ہے کوئی پولیس اس تھانے سے ایسی نہیں گئی جس کی ریپورٹ میں درج ہو کوئی پولیس جس نے گرفتار کیا اگر وہ پولیس تھی اگر وہ گھنڈے نہیں تھے اگر وہ گلو بٹوں کا ٹولہ نہیں تھا تو اس کو تھانے میں واپس لے کے آنا چاہیے تھا ڈیٹنیو کو جن کو زیر عراست لیا گیا تاکہ ان کو قانون کے مطابق پھر یہاں کے کسی میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے اس لیے کہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے یہ پنجاب کا حصہ نہیں آئے ریپیٹ پھر ان کو یہاں سے باہر لے جایا گیا جائے وہ بھی ریکارڈ تھانے کے اندر یا کسی جگہ اسلام آباد پولیس کا جو مانٹرنگ سسٹم ہے اس کی ریپورٹ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے وہ بھی ہم نے آسل کیا ہے وہ بھی موجود نہیں اس لیے میں دو مطالبے کرتا ہوں پاکستان کی اعلی عدلیہ سے یہ سیدھا سیدھا اغواہ ہے اس کا نوٹس لیا جائے اور اسلام آباد کے اندر سے اگر کوئی اس طرح کی سیاسی کارکن بھی ہے لیڈر ہیں ہماری اور وہ ایکٹیویسٹ بھی ہیں یومن رائٹس کی بھی ان کو اگر اغواہ کیا جا سکتا ہے بغیر قانون کی رول آف لا آئین کی آرٹیکل ٹین میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف کوئی بھی الزام ہوگا کسی نویت کا بھی ہوگا اس کو بے شک کور دیا جائے جو مرضی جس طرح یہ اب اس وقت چار سو بیسوں نے چار سو بیسی کرنے کی کوشش کی ہے کور نہیں مل سکے گا اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیا جائے اور جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس میں اس کو سارے کو قبضے میں لے عدالت اپنا ناظر بیج کے تاکہ اس میں اب رد و مدل انٹائر ٹائم نہ کی جا سکے جو ریکارڈ تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس تھانے کے اندر کوئی نہ روانگی کا ریکارڈ ہے جو گریفتاری کرنے والے ہیں نہ گریفتاری کر کے واپس لانا بھی اسی تھانے میں ہوتا ہے وہاں پھر ریکارڈ کے پتابق لکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اور پھر جو ملزم جس کو ٹریول کرانا ہو اس کو مقامی اسپتال میں لے جایا جاتا ہے کہ کیا گریفتاری کے دوران اس کے اوپر کوئی ہاتھا پائی یا کوئی تشدد یا اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اس کی سیر ٹھیک ہے یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوا میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے اور جو ہم نے پورے پاکستان کے اندر پنجاب سمیت بنائی ہیں پی ٹی آئی ورکرز لیگل ایڈز کومیٹی پی ٹی آئی ورکرز لیگل ایڈ قانونی امداد دینے کے لیے اور اس میں پاکستان کے جس شہری کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے اس کی بھی ہم مدد کریں گے اور میں سارے پاکستان کے سارے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری رکھو یہ مٹھی بر کریمنل کرائیم منسٹر کی قیادت میں اور گلو بٹوں کی قیادت میں یہ انشاءاللہ والعزیز آزادی مارچ کیا ہے اس کی عبار بھی نہیں روک سکتے آئی کورٹ آپ کہہ رہے ہیں بیل لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی میں دو مقدمے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مارک ٹیلی تھا بی بی سی کا نمائندہ اس کے خلاف پنڈی میں پرچا ہوا تھا وہ نئی دیلی میں تھا مارک ٹیلی جس سیمنٹیز کی بات ہے اس کو بیل ملی تھی دوسرا چودری زہور علائی کیس ہے بیل لی جا سکتی ہے لیکن جہاں اغواہ ہوا ہے وہ تو پرچا ہونا چاہیے پہلے اور اس کا سو موٹر نوٹس ہونا چاہیے میری گزارش یہ ہے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ پرچا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچا کب درج ہوا یہ جو یہاں آئے ہیں صبح نو بجے آئے ہیں اور انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کوئی نہ آئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاہوں کہ بابا روان میڈیا سے گفتو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا یہ ایک غیر قانونی گرفتاری ہے اور یہ اغواہ گرفتاری نہیں کی گئی بلکہ شیری مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے خلاف بوگز کیس بنایا گیا ہے جو پولیس گرفتار کر کے گئی اس کا روزنامچہ لکھا جاتا ہے جبکہ تھانے میں اس حوالے سے کوئی چیز درج نہیں کی گئی جبکہ دوسرے زلے سے جب کوئی پولیس گرفتاری کے لیے آتی ہے تو اس کی جو پرمیشن دی جاتی ہے جو جراز دی جاتی ہے وہ ڈیپری کمیشنر دیتا ہے